ہیلو گائز بانس اگین ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج پھر سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کچھ ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس جو آپ کے کاموں کو کریں گی بہت ہی آسان اس کے ساتھ ساتھ بلکل گہتی بیکار پڑی چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گے بہت ہی بہت ہی بہترین قسم کے ارگنائزرز ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو پل ووچ کیجئے گا تاکہ میں نے جن بھی سسٹرز اور بیدرز کے نام لیے وہ اپنے نام بھی سن سکیں اس طرح کی ہمارے پاس جو بوٹل ہوتی ہے ہوت اینڈ کول اس میں جب ہم گرم پانی ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے اگر بوٹل پرانی ہو جاتی ہے تو یہ پرابلم بہت زیادہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے تو جب بھی آپ کو گرم چیز اس میں ڈالنی ہے تو اس میں گرم پانی کر کے اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو بند کر کے اس طرح سے رکھیں اگر آپ کو اس بوٹل میں تھنڈا پانی ڈالنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آئس ڈال دینی ہے آئس ڈال کے بوٹل کو بند کر کے دس پندرہ منٹ تک آپ رکھیں اور پھر آپ کو جوس ڈالنا ہے تھنڈا پانی ڈالنا ہے کوئی بھی تھنڈی چیز ڈالنی ہے اس میں ڈال سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی بوٹل ہے نا اچھی طرح سے کام کرے گی گرم چیز ڈالیں گے تو زیادہ دیر تک گرم رہے گی اگر تھنڈی چیز کو ڈالیں گے تو زیادہ دیر تک تھنڈی رہے گی آئی ہوپ یہ ایڈیا میرا پسند آیا ہوگا آپ کو مایکروے میں جب بھی کھانا ہم گرم کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے اس طرح سے کرنا چاہیے کوئی بھی سپون لے کر بیچ میں سے اس طرح سے تھوڑا سا ہول کر دینا چاہیے پھر اس طرح سے جب ہم مایکروے میں کھانے کو گرم کریں گے تو ایکول ہیٹ ڈسٹریبیٹ ہوگی اور کھانا بہت جلدی گرم ہو جائے گا ایکول گرم ہو جائے گا اور ہماری لائٹ کی بھی بچت ہو جائے گی جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اس قسم کی دیواروں پہ ہر قسم کی پین کے ساتھ نشان ہوتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر ہر قسم کی پین کو لیا ہویا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں نے ایڈ کر لیا ہے سمپل سا بنیگر دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے پیسٹ کوئی بھی پیسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح کا گرین والا سپنج لے لینا ہے جو سکوچ برائٹ ہوتا ہے وہ اور پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح سے وینیگر اور پیسٹ کو مکس کر دینا ہے اور بس اس طرح سے اسکرابر کے ساتھ تھوڑی سی دل کے لیے ہم اس کو کریں گے ریموو جتنے بھی نشان ہوں گے آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا ریموو ہو جائیں گے صاف ستری ہو جائے گی آپ کی وال اور اس کے بعد صاف کپڑے کے ساتھ تھوڑا سا پانی سے گیلا کر کے اس کو کلین کر دینا ہے بلکل نیٹن کلین ہو جائے گی آپ کی وال آپ کو لگے گا کہ آپ کے وال پہ کبھی کوئی نشان تھے ہی نہیں آئی ہوپ یہ ایڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ زیرو کسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے لیے آپ دیکھیں یہ میرے پاس ایک لڈ ہے اس کا باکس میں نے آلیڈی یوز کیا ہے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی آپ کو پسند بھی بہت زیادہ آئی تھی تو میں نے دو ٹکڑے کر لی ہیں دوری کے اور ان کو اس طرح سے میں باندھ لوں گی دونوں کو اس طرح سے باننے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو بیک اس طرح سے الٹا رکھا ہے الٹا رکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر گلوگن لگای ہے اور یہ اس کے اوپر میں دوری کو اسٹک کر لوں گی اگر میں چاہتی تو ہولز کر کے بھی لگا سکتی تھی لیکن یہ ایک آئیڈیا ہے اگر کسی کو ہولز نہیں کرنے تو اس طرح سے بھی ہم اپنے آرگنائزرز کو بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے گلوگن کے ساتھ اس کو میں نے اسٹک کر لیا ہے بس اس کے اوپر میں نے کلر کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے سمپل سا ایک آرگنائزر ہے میں جہاں پر اس کو یوز کروں گی نا وہاں پر مجھے کلر نہیں کرنا تھا میں اس کو چاہتی تو اس پر پینٹ کر کے اس کو اور بیوٹی فل بنا سکتی تھی تو بس اس کو میں یوز کرنے والی ہوں بچوں کے واش روم میں آپ کو پتا ہے بچے چیزیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو اس طرح سے ہینگ کر لیا ہے اور بہترین قسم کا اورگنائزر ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے اور دیکھیں کتنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کلر بھی کر سکتے ہیں مجھے یہاں پر واشوں میں یوز کرنا تھا یہاں پر پانی وانی لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کلر نہیں کیا اور ٹرانسپیرنٹ ہے تو واشوں کے ساتھ میچ بھی ہو رہا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف اس سے پہلے اس آرگنائزر کو پلیز لائک کر دو اور یہ جو آپ کو بوٹل کی کیپ نظر آ رہی ہے اس کو دیکھیں میں کس طرح سے یوز کرنے والی ہوں اگر آپ کے پاس بوٹل ٹوٹ گئی ہے تو لڈ کو سنبھال کے رکھ لیجئے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی دیکھیں چھوٹی چھوٹے جو ماؤتھ ہوتے ہیں جس بوٹل کے نیرو ماؤتھ ان کے لیے دیکھیں سالٹ وغیرہ ڈالتے کوئی بھی مسالہ ڈالتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کی بوٹل میں نے منی پلان لگا دیا وہ آلیڈی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اور اس دھکن کے ساتھ ہم اپنے بوٹل اس طرح کی جو گلاس کی بوٹل ہوتی ہیں اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم اس میں آئل بھی کیے ہیں آپ نے بنائے بھی ہوں گے اور میری جو سسٹر سے بہت زاری سگھڑیں ساری ارگنائزیشن کو پسند ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح سے سیچوشن آ جاتی ہے ہمیں ٹیشو رول کو یوز کرنا ہوتا ہے نا تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیبینٹ کا ڈور کھول کے اور اس کے اندر رول کو رکھیں اور اب آپ کریں یوز اس طرح سے بھی ٹیشو رول کو یوز کر سکتے ہیں بیسٹ آئیڈیا ہے نا یہ بھی آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا کوئی بھی آئیڈیا آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھول جاتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ تو بیسٹ ہے دیکھیں اس کے لئے یہاں پر میں نے ہنگر لے لی ہے اور یہ آج تو میں نے نیو والی ہنگر یوز کیا ہمیشہ میں ٹوٹی پوٹی چیزیں یوز کرتی ہوں نا آج تو میں نے بلکل نیو والی ہنگر لی ہے تو چھری کو گرم کر کے اس کو میں نے کٹنگ کر لینا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے دو پارٹس میں اس کو میں کٹ کر لوں گی پہلے تو میں نے اس کا جو ہنگنگ کا ایریا ہے نا اس کو کٹ کیا تھا اس کے بعد نائف کے ساتھ ہنگر کو ہی میں نے کٹ کر دیا اور یہ میرے پاس جو باکس یوز کر رہی ہوں نا یہ ویجٹیبل کٹر کا جو باکس ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ساری خراب ہو گئی تو میں آج اس کو کروں گی رییوز کافی دنوں سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے ماسکنگ ٹیپ لگا دیا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا باکس نہیں ہے تو آپ مٹھائی کے پیکٹس آتے ہیں پلاسٹک کے ان کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ماسکنگ ٹیپ لگا کے اس کو اور بیوٹیفل بنانا ہے تو بنا سکتے ہیں ادھروائز آپ اس کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں اور اب میں نے یہاں پر ایک پینسل لے لی ہے ایک ایک انچ کی گیپ کے ساتھ میں نے یہاں پر زگزگ لائنس ڈراؤ کر لی ہے اور پینسل کے ساتھ پہلے میں نے ڈراؤ کی تاکہ اچھی طرح سے بن جائیں اور اس کے بعد میں نے پرمنٹ مارکر یوز کی ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی کلر بھی یوز کر سکتے ہیں پینٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے پرمنٹ مارکر کے ساتھ اس طرح کی زگزگ کی شیپ میں لائنس بنا دی ہیں اور اس طرح سے لائنس میں باکس کے اوپر بھی ڈراؤ کر دوں گی اور اس کی جو لڈ ہے نا اس کے اوپر بھی سیمی میں لائنس ڈراؤ کر دوں گی دیکھیں کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد مزید بیوٹی فل بنانے کے لیے اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا ڈیزائن بنایا ہے اور اس طرح سے میں یہ پورے باکس پہ ڈیزائن بنا دوں گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ لائف میں چینج بہت ہی زیادہ ضروری ہے چیزوں کو تھوڑا سا چینج کر کے ان کی سیٹنگ ہی اگر چینج کر دیتے ہیں نا تھوڑی بہت تو ہی ہم تھوڑا سا فریش فیل کرتے ہیں ہمیں کاموں میں کرنے کا دل بھی کرتا ہے کچھن میں مزا آنے لگتا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے میں اس پورے کے اوپر ڈراؤ کر دوں گی اور اس طرح سے ہمارے پاس یہ دونوں باکسز ریڈی ہو جائیں گے اور میں اس کو بنانے کے لیے یہاں پر ہینگر کا یوز کروں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سٹکس ہیں یہ تو میرے بچوں کے ٹوائز ہیں نا ان کا جو سیٹ ہے اس کے ساتھ ہیں وہ میں اگر چاہتی تو یوز کر لیتی لیکن آج میں نے ان کو یوز نہیں کیا اور یہ جو پڑی ہے نا چھوٹے چھوٹے سے بلوکس ان کو تو میں یوز کروں گی ان کو ہائٹ دینے کے لیے تاکہ جب میں اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھوں پانی وانی نیچے بلکل بھی نہ جائے اور یہ میرا آرگنائزر خراب نہ ہو خراب تو ویسے بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساری پلاسٹک ہے پھر بھی اس کی ہائٹ مجھے تھوڑی سی دینی ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں تو آج کے ویڈیو کا تھینکیو جاتا ہے کلاسک ہوم کوئی زین زنیشہ ولوگ سیف پوڈ سیکریٹس آپ بھی مجھے کومنٹ میں اپنے شہر کا اور اپنا نام ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کا اور آپ کے شہر کے نام کے ساتھ میں آپ کو تھینکیو کہہ سکوں اور جس طرح سے ویڈیو میں دکھایا گیا بلکل اسی میتھڑ کے ساتھ ہینگر میں نے اس طرح سے یہاں پر اسٹک کر دی تھی ہینگر کو میں نے بہت ہی اچھی طرح سے اسٹک کیا ہے تاکہ بلکل بھی نہ ہلے جلے اچھی خاصی مقدار میں نے یہاں پر گلو یوز کیا ہے اور جو باکس ہیں اس کی سائٹس ایکسٹرا ہے نا وہاں پر میں نے ہینگر کو کچھ اس طرح سے فسا دیا تھا وہ آپ نے آلریڈی ویڈیو میں دیکھا ہوگا تو بس ہمارے پاس ایک سپیس سیونگ آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹاپ پہ میں اس کو یوز کروں گی آپ جہاں چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں بہترین قسم کا آرگنائزر میرے پاس بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح سے لک وائز دیکھ رہا ہے اور ایسا ہی آرگنائزر میٹل کا میرے پاس ادھر ہی رکھا ہوا تھا وہ کافی زیادہ اسپیس لے رہا تھا یہ میرے کاؤنٹر ٹاپ پہ اسپیس بھی بلکل بھی نہیں لے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا جاتے جاتے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہی جائیے گا کومنٹ میں مجھے نام اور شہر کا نام ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا theyx for watching take care and bye bye